تمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ پروین بریکنگ ناؤں میں اس وقت کی بڑی خبر ہماشل پردیش سے آ رہی ہے دو ہزار چوبیس لوگ سبح چناف سے پہلے کانگریس کی مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور اب یہاں پر کانگریس کے چھ باغی ویدھائکوں نے بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے اس کے ساتھ ہی تین نردلیے بھی بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں اور کیا ہے اپ ڈیٹ اس کے لیے ہمارا ساتھ جڑ چکے ہیں ایگزیکیوٹیو ایڈیٹر راجیف کمار سر پہلے تو جانیں گے اپ ڈیٹ کیا ہے دیکھیں جس طریقے سے یہ نو ویدھائکوں نے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کا فیصلہ لیا سی ایم سکھو کی کرسی ہل چکے ہیں یہ چھے تو باغی ویدھائک ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں بھی جا چکے ہیں سپریم کورٹ میں ان کی صدستہ بہالی کے اوپر سنوائی چل رہی ہے لیکن دوسری طرف تین نردلیے بھی دھائک ہیں انہیں بھارتی جنتہ پارٹی میں ایک ایک کر کے شامل ہونے کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بھی دھان سبھا کی صدستہ چھوڑے لیکن پھر بھی انہوں نے سپیکر کے سامنے یہ سپت دیا اور یہ کنفیڈنس دکھایا کہ اب ہم بھارتی جنتہ پارٹی کے ٹکٹ پر چناب لڑیں گے جو اپ چناب ہونے والا ہے اور اس کے بعد کانگریس کا جو ہم نے سمرتھن اتنے دنوں تک کیا تھا اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے مطلب جو باغی بیدھائک بتایا جاتے ہیں کانگریس کے جس کے لیے کانگریس نے ان بیدھائکوں کی صدستہ ختم کروائی پارٹی سے نلمبت کیا صدستہ ختم کروانا پارٹی سے نلمبت کرنا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں صدستہ ختم کروانے کے لیے کانگریس نے کیا کانسپریسی کی اس نے کیا کہ راج سبح چناب میں ان لوگوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے امیدوار کو بوٹ دیا اس کے لیے چیلنج نہیں کیا جا سکتا آپ نہیں کہہ سکتے اس پیکر کو کہ اس آدھار پر آپ ان کی صدستہ ختم کریں کیونکہ یہ انٹی ڈیفیکشن لاغ کے دائرے میں نہیں آتا دل بلل نیروڈھک کانون اس میں کام نہیں کرے گا کیونکہ یہاں گپت متدان کی بات ہوتی ہے کسی بھی جگہ پر متدان جو کی جاتی ہے گپت کی جاتی ہے ویدھان سبح اور لوگ سبح میں جو کسی بھی بل پر چرچہ ہو کوئی ویدھیک پارٹ کروانا ہو اور اس سمیں ووٹ کرنا ہو لوگ سبح میں یا ویدھان سبح میں جو بھی people representative وہاں پر بیٹھتے ہیں لوگ سبح میں سانسد یا ویدھان سبح میں ویدھائک یہ لوگ کو اگر ویپ جاری ہوتا ہے تو ان کی ان اوپستھیتی انیواری ہوتی ہے ووٹنگ انیواری ہوتی ہے اور اگر وہ نہیں جاتے ہیں تو ایسے میں ویپ کے اُلنگھن پارٹی کے اُلنگھن کے کارن ان کو دل بدل نیروڈھک کانون کے دائرے میں لائے جاتا ہے اور پھر سپیکر جو ہیں اس کے اوپر فیصلہ لیتے ہیں یہی اس ماملے میں ہوا اور اس میں جو چھے ویدھائک تھے جنہوں نے ووٹ کیا بھارتی جنتہ پارٹی کے اُمیدوار کو ابھی شیخ منو سنگھوی کے خلاف ان لوگوں کو پہلے پارٹی سے نیلمبت کیا گیا اس کے ساتھ ان لوگوں نے پوری پلاننگ بنائی تھی کیونکہ پتا تھا کہ راج سبح کا چناب ہونے والا ہے اور اس میں ہمارے کئی ویدھائک کروس ووٹنگ کریں گے تو راج سبح کے چناب کو لے کر تو انہیں پنش نہیں کیا جا سکتا تو اس کے لیے آگے ایک دن بعد ہی فینانس بل پیش کرنا تھا اور اس کے لیے جب بل پیش کیا گیا تو ویپ جاری کیا گیا یہ لوگ کسی کارن بس وہاں نہیں جا پائے کیونکہ ووٹنگ تو وہاں ہوئی ہی نہیں ووٹنگ ہوتی تو الگ بات تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے کچھ ویدھائکوں نے وہاں بل کو لے کر ہنگامہ کیا بجٹ کے لے کر ہنگامہ کیا کہ جس طرح کے الوکیشن ہو رہے ہیں اس کے کارن ان لوگوں کو باہر بھیج دیا گیا بھگا دیا گیا تو اس کے کارن سب لوگوں نے وقوٹ کیا اور پھر دھوانی مت سے وہ ویدھائک پارٹ ہو گیا اس میں ووٹنگ کی جرورت نہیں پڑی اب اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سارے ویدھائکوں کی صدستہ ختم کرنے کے لیے سپیکر نے سیدھے فرمان جاری کر دیا ان کو نوٹیس بھی نہیں دی گئی کہ آپ کس کارن سے نہیں آ پائے اگر ویلیڈ ریجن نہیں ہے تو یہ پارٹی کے ویپ کا اُلنگھن مانا جائے گا اسی بات کو لے کر سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے ان لوگوں نے اور سپریم کورٹ میں اس پر سنوائی چل رہی ہے ابھی آگے بھی ڈیٹ دیئے گئے ہیں لیکن اب ان لوگوں نے سوچ لیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں شامل ہونے کا مطلب ہے کہ یہ چناب لڑنے کے لیے تیار ہیں جو اپچناب ہوگا اس میں چناب لڑنے کے لیے تیار ہیں ان کے اندر کنپیڈنس ہے کہ ہم چناب جیت جائیں گے اب اس کے بعد کیا ہوگا کیونکہ یہ زیادہ لمبا سمیں نہیں ہے مئی میں چناب ہونا ہے اپچناب وہاں ہونا ہے اور اس کے بعد پرنام سامنے آتے ہی پورا کا پورا کانگریس کا سممکرن بدل جائے گا ہیماچل پردیس اسمبلی کا سممکرن بدل جائے گا کیونکہ ابھی جو برطمان استحتی ہے اس میں یہ چھ باگی بدھائکوں کو چھوڑ دے تو اس کے بعد کانگریس کے پاس چونتیت بدھائک بچتے ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس پچیس بدھائک ہے یہ نو جو شامل ہوئے ہیں جیت کر آتے ہیں تو دونوں کی سنکھیا چونتیس چونتیس ہو جائے گی یعنی کی جب چونتیس چونتیس کی سنکھیا ہو جائے گی تو ہیماچل پردیس میں ایک بدھائک ادھر سے ادھر ہونے کی بات نہیں ہے کانگریس ایسے ہی الپت میں آ جائے گی بھارتی جنتہ پارٹی اوشواس پرستاب لائے گی کیونکہ ایسے سمیہ میں جبکہ بدھان سبحہ میں آپ کو وشواس مت حاصل کرنا ہے تو کانگریس کے ہی ایک بدھائک وہاں سپیکر ہے تو کانگریس کے سپیکر کو چھوڑ دیں تو پورے بدھان سبحہ میں سدسیو کی سنکھیا اس کی تیتیس ہو جائے گی آپ کو بہومت ثابت کرنے کے لیے چونتیس ویدھائکوں کی ضرورت ہوتی ہے اور جب وشواس پرستاب آتا ہے اب وشواس پرستاب آتا ہے اور کسی بھی سرکار کو وشواس مت حاصل کرنا ہوتا ہے تو اس سمیہ جو ووٹنگ ہوتی ہے اس میں سپیکر ووٹ تب تک نہیں کر سکتے جب تک کہ دونوں کی سنکھیا برابر نہ ہو جائے نہیں تو سپیکر کو ریجائن دینا پڑے گا اگر ریجائن دیتے ہیں تو کوئی نہ کوئی سپیکر بنے گا آپ دوسری پارٹی کے نیتہ کوئی سپیکر نہیں بنا سکتے اس لیے پورا کا پورا سمیہ کرن بدل گیا ہے کہ اب سب کچھ نیر بھر کرتا ہے چونتیس پرنام کے اوپر اوپ چونتیس جو ہونے والے ہیں مطلب راجیس جی سوال یہاں پر یہ ہے جس طرح سے یہ چھ باگی ویدھائک ستھتیاں وہاں پر ہے اس میں تو کانگریس ٹوٹی ہوئی ہے ابھی پرتیبھاس انہیں کیا کیا انہیں منڈی سے لوگ سبح چنانب کے لیے ٹکٹ دیا جانا تھا انہیں امیدوار وہاں سے بنایا جانا تھا لیکن انہوں نے کیا کہا کہ یہاں پر کانگریس کے کارکرتاؤں کا منوبل اتنا گیرا ہوا ہے کہ ہم جب اپنے لوگوں سے چنانب کارکرتاؤں کے لیے فیڈبیک کی مانگ کی تو ہمارے اپنے جو کوئر ٹیم ہے ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر کانگریس کی جیت کی کوئی سمبھاونا ہی نہیں ہے یہاں آپ کے جو کارکرتاؤں ہیں کانگریس کے جو کارکرتاؤں ہیں وہ پوری طریقے سے ہتو صاحب ہیں یہاں پر ان کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمچل کانگریس جیت پائے گی اس لیے پرتیبھا سن نے کہا ہم چناب نہیں لڑنے والے ہیں مطلب چناب نہیں لڑیں گے اس کا بھی کہیں نہ کہیں اس بات سے سمبند ہے کیونکہ وہ پردیش کانگریس کی ادھیاک چھے ہیں اور وہ جانتی ہیں کہ کانگریس کی سرکار یہاں چلنے والی نہیں ہیں ان کے بیٹے بکرم آدیت تسین وہ پہلے استفعہ دے چکے تھے پھر استفعہ واپس لیا اور اب وہ بھاگی ویدھائی جس کو کہتے ہیں کیونکہ اب وہ بھارتی جنت پارٹی کے ویدھائی ہو گئے اور ان لوگوں کو کانگریس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو بگاوت کی کیا گیا تھا اس سمیں ان کے ٹچ میں تھے اور سکھو سے ان کی بات کرانوں کو لے کر بھی تھے بار بار کہ رہے تھے اس سمیں بھی ان لوگوں نے کہا تھا کہ جو سکھو انہیں ساپ کہ رہا ہے ہم اس کے ساتھ کیسے جائیں گے مطلب بکرم آدیت تسین اکیلے ایک ویکتی ایسے وہ ایک ویکتی نہیں سنگٹھن میں کئی اور نیتا ہے جو ان کے ساتھ ہیں ویدھائک ان کے ساتھ ہیں اور ان کی ماں مطلب پردیس کانگریس کی ادھیak ہے اور وہ پردیس سی ایم کے بیٹے ہیں یعنی سنگٹھن پر ان کی پکڑ مجبوط رہی ہے یہ چھوٹے موٹے پریوار سے نہیں ہیں ویر 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 سنگٹھن بنائی کانگریس کی سرکار بنائی اب اگر وہ دو چار ویدھائک بھی ان کے ساتھ ہیں اور یہ سارے ویدھائک جو جیت کر آئیں گے وہ بھارتی جنت پارٹی کے ویدھائک ہیں تو اس کے بعد بھارتی جنت پارٹی چونتی سیٹو پر آ جائے گی تو ایک دو ویدھائک کی ضرورت پڑے گی اگر آگئے تو بھی سرکار کانگریس کی نہیں رہے گی اگر وہ لوگ نہیں بھی آتے ہیں تو کانگریس کی سرکار ہو ہی جائے گی کیونکہ ایک ویدھائک کو تو آپ سپیکر بنانا پڑے گا مطلب اب کسی بھی اسطر پر کانگریس کی سرکار ہی ماشل پردیس میں بچنے والی نہیں ہے انتجار اپچناب کا ہے بھارتی جنت پارٹی نے یہ پورے کے پوری ویبستہ دھیرے دھیرے ڈیولپ کی ہے وہ ویٹ این واج کی نیتی اپنا رہی تھی اور اب جب ہوگا یہ چناب جیت کر آئیں گے اور بھارتی جنت پارٹی کے اوپر یہ کہا نہیں جا سکتا سوال نہیں اٹھا جا سکتا اس لیے تھوڑے سمیہ کا انتجار یہ لوگ کر رہے تھے اور اس لیے بھی کر رہے تھے کہ چناب لوگ سوہ کا بھی ہے یہ جو سکھو کے خلاب ہمارشل میں کانگرس کو جھٹکا لگا ہے تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ سکھو اپنی سرکار نہیں بچا پائیں گے کیونکہ تین نردلیے بھی بجی پی میں شامل ہو چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ سیم سکھو وندر سنگھ سکھو کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے بریکنگ راغوں میں اتنا ہی کیمرا پرسن روی کے ساتھ میں پروین capital tv